جو میں نے اس دن بنائی تھی پرس ہوں مجھے کھیرباسی کر کے کھانے میں بہت مزا آتا ہے میں نے کٹ لیا ہے اور ہری میرے چھے میں نے کٹ کر دیے تل لیے اب اس کو نکال کر تو میں پھر آلو ڈالتی ہوں میں کامے لگی ہوتی ہوں پھر اس کے بعد پیر میں اتنا آوے بلیٹی ہوں تو پھر اتنا شدید در تھا کہ میں آپ کو بتانے سے السلام علیکم میرے پیارے بین بھائیوں کیا ہم بھی ٹھیک ہے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے ہستے مسکراتے رہے آگے ایک نئی دن کے ساتھ اور میں کہا رہی ہوں سفائی آجتہ 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 اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے اس کو کیا کہتا ہے ڈیمبو کالا وہ دیکھیں کیسے گھوم رہا ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں ابھی کیسے نکلے گا باہر کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے وہ دیکھیں دیکھیں کیسے گھوما جا رہا ہے گھوما جا رہا ہے اور یہ کاٹ لینا تو اتنا برا کاٹتا ہے استغفراللہ میری نظر اسی کے اوپر جمعی ہوئی ہے اللہ بیدہ جاتا ہے درمازہ تو کھل ہے جب کو نکل جائے اللہ کریں جب یہ بہت برا کاٹتا ہے یقین کریں تو بس جو ہے یہاں کی تو ہو گئی ہے دیکھیں کمپلیٹ ساری صفائیہ آہستہ آہستہ کر کے کری لیے الحمدللہ اللہ کا شکریں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کسی بیٹھی بھی نشونی میں نے بچی کھا کے وہ بیٹھی چھوٹی چھکا کے بچے دیکھیں کیسے کام رہے میں بات ہی نہیں کر پاتی ہوں ان سے بچاروں سے میرے بچے میری شہداد بچے میں جولو مولو کھا کے کل گئے تھے کل دو تین کام تھے وہ بھی الحمدللہ سے ہو گئے باقی ایک یا دو رہ گئے وہ بھی دیکھیں کل یہ پرس ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو باقی جو ہے بینک گئے تھے بھائی کے ساتھ گئی تھی کام تھا تھوڑا پر وہ بینک کی ویڈیو نہیں بنانا دیتے اندر تو موبائل استعمال ہی نہیں کرنے دیتے نکالنے بھی نہیں دیتے موبائل یقین کریں تو اس وجہ سے اور پھر بھابی کے گھر گئے تھوڑا ایسی بس دل چاہ رہا تھا تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں وہاں بھی چلے گئے کافی دن سے گئی نہیں تھی تو اب ان کے گھر بھی دیکھو اب جانا ہے ہم لوگوں نے کل کیونکہ تھوڑا کام ہے پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی وہاں چل کے کہ کیوں ہم لوگ وہاں گئے کل لازمی جانا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا باقی جو ہے پیر کا ہے پیر کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پیر بس پٹیاں کرواری ہوں نہیں نکلواری کیونکہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے ہمت رہی ہے اور بس اب یہ پٹیاں ہی میں نے کہا کر کے کہ تو اس سے نکال دو انہا تو میں نہیں کرنا ہوں گی کوئی بھی آپریشن ملائے رہا اس کا آڑ مجھائے میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے اور باقی ہے جو میں نے اس دن بنائی تھی پرسوں تو مجھے کھیر باسی کر کے کھانے میں بہت مزا آتا ہے بہت مزے کی لگتی ہے کیونکہ ایک تو تھنڈی اوپر سے باسی مجھے بہت اچھی لگتی ہے مجھے دیکھیں مرتن مرتن سارے میں نے خالی کر لی ہیں اور یہ خالی کر دی میں نے کہا چلو مجھے بہت اچھی لگتی ہے باسی کھیر خاص طور پر تھنڈی ہوکے تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے باکی میں نے کہا چلو کیا کرتی ہوں اب آلو تر لیتی ہوں بھوڑے سے بس مرتن خالی کر رہے ہیں پہلے بردن ساپ کرتی ہوں آئیس سے ایسا پھر میں آلو کھاٹ کے پھر آلو ترتی ہوں پھر آپ کھائیں گے ایسا لگے گا آئیس کریم کھا رہے ہیں حالانکہ آئیس کریم کتی شوکی نہیں ہوں مجھے بھی اچھی لگتی ہے مجھے پسندے بھلے چاہے سستی ہو چاہے مہنگی ہو چاہے ہلکی ہو چاہے جیسی ہو مجھے بہت مزک لگتی ہے مزا ہے تھنڈی اور گاڑی اور مزے تھا بہت ہی زیادہ یمی لیکن کریں اچھی لگ رہی ہے کہ مجھے سارے گھار ہے لیکن چلے جی آپ لوگ بھی آئیں میں آپ لوگ کو بھی کھیر دنا کے ضرور کھلاوں گی لیکن آپ لوگ اتنے کنجو سے کمنٹ بھی نہیں کرتے پڑھے لکھے بھی آپ لوگ اتنے پڑھ سکتے کوئی بھولتے نائس اچھی ہے ویڈیو بری ہے لیکن آپ کرنے چلے کوئی بات نہیں اللہ آپ لوگ سلامت رکھیں میرے لیے اتنے کافی آپ لوگ دیکھ لئے لیکھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں میں تو پھر بھی موگے اللہ آپ لوگ سلامت رکھیں اللہ آپ لوگ وہ خوش رکھیں میں نکاٹ لیے ہیں اور ہری میرچ میں نکاٹ کے لیے تل لیے اب اس کو نکال تو میں پھر آلو ڈالتی ہوتلوں کا کھایا نہیں جاتا ہوتلوں کا منکھا کھا کے دل تنگ پڑ گیا لیکن گلہ بھی خراب ہوگئے کیونکہ وہ پتہ نہیں کس گندے سے آلو میں پڑھناتے ہیں کیا کرتے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا گھی میں بناتے ہوں اور لوگ تو خیر آلو میں تو بناتے نہیں اور ہمیں ان تلے وے آلو میں یہ مرچی مجھے تو بہت پسند ہے بہت بہت زیادہ بہت مزیقی لگتی ہے بس اب انہیں نکال دوں گے تو پھر آلو تعلوں گے ابھی برتن بھی دیکھیں پڑھیں دھونے والے ان کا پہلے یہ کر لیتے ہیں تو پھر برتنوں کو بھی ساپ کرتے ہیں سارے یہ دیکھیں اور آپ یہ مرچی آپ یقین کریں اس میں نیمبو ڈال کے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اللہ اتنی مزیقی لگتی ہے پرانٹے کے ساتھ تو کیا ہی بات ہے زبردر ہمیں بہت پسند ہے ہم پہلے جب پہلے پہلے جب میری شادی نہیں میتی تو سکت کی بات ہے تو ہم لوگ دوسوں کمارے ہوتے تھے بڑے شوکین ہوتے تھے چٹ پٹی چیزوں کے ایسی مرچیں تل کے پھر ان کو چاول کے ساتھ شام میں جب کھٹڑی بچڑی بنتی نا واہ زبردست یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ زیادہ مہکی بندہ کھا جاتے تھے اتنی اتنی مرچی چلیں جی اب ان کو نکالتی دل لیے دیکھا دیکھیں اچھے لگ رہے ماشاءاللہ یہ لگ ہری مرچ بھی آلو بھی ویلکم بیگ جی شام ہو گئی ہے بس سبا سے کام میں لگی ہوئی تھی تو اس سے پتہ نہیں چلتا کام میں لگی ہوتی ہوں پھر اس کے بعد جو نا پیر میں اتنا اب لیٹی ہوں تو پھر اتنا شدید درد تھا کہ میں آپ کو بتانے سکتی اتنا میرے پیر میں شدید درد ہوتا ہے اس کی وجہ سے یقین کریں تکلیخ کی اس سے مجھے بہت لارا نا ہٹو نیچے جاؤ یہ دکھیں شام ہو گئی ہے بلکل بچیاں بیٹھیں نیچے پاڑ رہی ہیں سٹیشن پاڑ رہی ہیں کچھیں لگی ہوئی ہیں بس کھیل میں بچیوں کا یہی کام ہوتا ہے کچھ کھیل میں لگی ہوئی ہیں کچھ پڑھنے میں لگی پڑی ہیں مجھے دیکھنے ہی ہے آنٹی یہ نہیں گناہ دیا بس میں اب اٹھی دوں چائے تو بنا دوں لیکن چائے پیتیوں مجھے گھے سونا شمو جاتا ہے میں چائے نہیں بنا رہی بس پیر میں اتنا دردیں میڈیسن بھی کھائیے لیکن درد کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا دیکھیں میرا دماغ اتنا مطلب ٹینشن میں ہوتا ہے کہ مجھے چیز پتا نہیں چلتی ہے یہ دیکھیں چابی بل کل سامنے پڑی ہے علماری کی اور آپ یقین کریں میں اندر آکر ایک ایک جگہ میں دون لی ہے سب جگہ کے علماری کے اوپر ادھر سب جگہ دون لے کی چابی کدھر چلی گئی چابی نہیں مل رہی ہے جبکہ چابی سامنے پڑی رہی ہے یہ میرا دماغ ہے دیکھیں دیکھیں اور سامنے چابی پڑی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے ایسا میرا دماغ ہو گیا بالکل حقین کریں ہوتا ہے نہیں جلتا بعض ایسے چیز سامنے ہوتی ہے نظر نہیں آتی دون لون کے تھک جاؤ کہاں چلی گئے کہاں چلی گئے اور پڑی سامنے ہوتی ہے اب دیکھو اب بھول گئی کہ کیا لینے آئی تھی کس لیے چابی دون رہی تھی اللہ میرا دماغ سچی سے میرا دماغ بالکل خالی ہو گیا یقین کریں آپ بالکل دماغ خالی ہو گیا بینڈ ہو گیا میرا دماغ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنے جا رہی ہوں کیا کرنے لگی کچھ پتن چل رہا چادر نکالنے لگی تھی اس میں جانے لگے ہیں پٹی کروانے تو بس کیا کروں سمجھ نہیں بات آتی کچھ بھی یقین کریں یہ دیکھیں بیٹی نماز پڑھ کے ادھر ہی رکھ کر چلی گئی یہ کیا ہے یہ پن دیکھیں اس میں پن لگی ہوئی یہی رکھ کر چلی گئی لڑکی یہ دیکھیں بندہ یہاں رکھیں اب ان کو بندہ یہاں لکا دیتا ہے لیکن بس وہی بات ہے نا کہ اپنے دماغ کی لڑکی ہے جو کت کا دل کرتا ہے وہ کام کرتی ہے بس میرے سر اس پیر کے درد ہے نا میری سچی جان نکالی ہے وہ کہتا ہے نا جو شوش میں تا صبح کر لیتی ہوں کام چل جاتی ہوں لیکن پھر یہ درد اتنا اس میں ہوتا ہے یقین کریں صبح بھی شکر ہے اللہ کا میں کل ارد ہو رہی تھی تو اس نے کہا ہے کہ جرنے نے کہ اس کو بلکل پانی سے بچانا ہے کترہ بھی اس پہ نہ گرے تو میں پھر وہ نا کول ارد ہو رہی تھی تو پانی ظاہر ہے وہ اس پہ سے سارا نیچے گرہ میری کمیز پہ گرہ پاؤں میں نے دور کر لیا چیٹے گرے تھے لیکن شکر اللہ کا کہ گیلا نہیں ہوا انگوٹھا میرا نہیں تو خراب ہو جائے گا بہت زیادہ وہ کہہ رہا تھا ذرا بھی پانی اس کو لگا تو بہت بہت مسئلہ ہو جائے گا کل بھی میں جب نہ آنے گئی تھی تو میں نے شاپر باندھا اس کے اوپر ڈبل ڈبل شاپر باندھے کہ پانی نہ جائے اتنا اتیاد کر کے میں سینہ ہائی تھی کہ پانی نہ اس کے اوپر آپ لوگوں کو پتہ نہیں پانی لگتا تو اقراب ہو جاتا ہے بس آپ لوگوں میں دعا کریں مہربانی کریں کہ میرا پیر ٹھیک ہو جائے یقین کریں اس کی تکلیف نے میری بہت بری حالت کی پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہونے لگتا ہے اس کی تکلیف سے بہت زیادہ اس کے ننے چپ کے چل رہے ہوتے ہیں میں جب 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 کر رہی تیار ہو رہی ہوں مجھو کر آگئی ہوں اب پھٹا پھٹ سے من کا تیار ہو جاؤں کیونکہ ان کے بابا نے کال کی کہ رہے میں آ رہا ہوں بس چلنے والی کرو کیونکہ ٹائم نہیں کہ میں نے پاس من کا چلے آ جائے بس پھٹا پھٹ سے من کا تیار ہوتی ہوں تو پھر چلتے ہیں کیونکہ پرس میں بھی پہر جاتے ہیں تو پھر ہر چیز اس میں ہوتی ہے نکالنے پر مشکل ہوتی ہے دوائیاں وائیاں سب اس کے اندر تو بس آپ چلیں جی مجھا باب اجازت دے دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میرے دعا کریے گا پلیز کہ میرا پیر ٹھیک ہو جائے ابھی جاری پٹی کروانے کے لیے اور آج جب وہ پٹی کرے گا تو میں ضرور دکھاؤں گی انشاءاللہ کوشش کروں گی کیونکہ اتنے سارے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ مجھے تھوڑی سی شرم آ جاتی ہے لیکن کوشش کروں گی کہ ضرور بنانے کی اور پھر آپ کو زوم کر کے میں اپنا زخم بھی دکھاؤں گی کہ اس دنی ہر تک صحیح ہو گیا اور کتنا رہے گیا ہے ضرور دکھانے کی کوشش کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی پلیز ملے دعا کریے گا میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ پا کس کی زبان قبول کر لیتا ہے اور دعا قبول کر لیتا ہے اور وہ جو ہے رنگ لے آتی ہے تو پلیز ملے ضرور دعا کریے گا مہربانی کریے گا انسانیت کے ناتے ضرور میرے لیے دعا کیجئے گا ٹھیک ہے تو چھوٹا سا لوگ تھا آپ لوگوں کے ساتھ